اچھا اچھا میں بات کروں گی کہ میاں بیوی کے جھگڑے کیا حوالے سے اچھا میاں بیوی کے جب واپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو درشی باتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا ان کی تو عادت ہو جاتی ہے یا ہور گزر جاتی ہے جھگڑات کرتے کرتے لیکن اس پر سب سے جاتا جو نقصان ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے ان کی اولاد کو آپ دیکھیں کافی سارے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ان کی ساری خواہشات بھی پوری کرتے ہیں ان کو سب کچھ اچھا کھانے کے لیے دیتے ہیں پہننے کے لیے دیتے ہیں لیکن جب ماں باپ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں تو بچہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ارساسے کمتری کے بھی شکار ہو جاتا وہ یہ سوچ ہوتا ہے کہ میرے باپ ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اچھا کچھ بچے خود سے ہی سوچ لیتے ہیں آپ یقین کریں کہ میرے کچھ بچے ایسے دیکھیں جو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہیں تو مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں ان کی ابائجوں ہوں لگتا ہے وہ کہ وہ اس سے کہیں سے مجھے اٹھا کے لیا حالانکہ وہ بچا چھکھا رہا ہوتا ہے وہ بچا چھے پہن رہا ہوتا ہے مسئلہ کس کا حرم اللہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ کہ وہ ماں باپ کھ stare habitat کے کچھے سے دیکھ کے تھے وہ اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ لیا ہوتا ہے اب جب ماں باب جھگڑے ہوتے ہیں ان کا کیا نقصان ہونا ہے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا انہوں تھوڑی دیر کے بعد جائے ایک دن کے بعد جائے اسی ٹائم یا پانچ مند کے بعد دس مند کے بعد آدھر گھنٹے کے بعد وہ تو ایسے ہی ہو جائیں گے لیکن وہ جو بچے نے ذہن میں سوچ لیا ہوئے وہ آپ ساری زندگی لگے رہے ہیں اس کو نہیں مٹا سکتے آپ جتنا مرضی بچے کو چوم چاٹ لیں پیار کر لیں آپ اچھا پہنا لیں میاں بی بی جو شروع میں ہی پتا چل جاتا نا کہ ہماری نہیں نیبری وہ زبردستی نبھائے جاتے ہیں نبھائے جاتے ہیں نبھائے جاتے ہیں کہ نہیں جی بنے گی کیوں نہیں بنے گی اور بناتے بناتے وہ پانچ سات آٹھ بچے بنا لیتے ہیں وہ والے بچے وہ بچے بھی نفسیاتی ہو جاتے ہیں جو یہ سوچ جاتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاگل خانے جو ہیں پڑے لکھے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں ٹھیک ہے کچھ محبتوں کے چکروں میں بچے وہاں پہ اچھا پیار محبت کون سے بچے کرتے ہیں میں بتاؤں زیادہ تر یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں گھر سے پیار نہیں ملتا جنہیں گھر سے توجہ نہیں ملتی آپ پتے ہیں کیا ہوتا ہے ماں باپ کا جب موٹ ٹھیک ہوتا ہے وہ بچے کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں ماں باپ کی لڑائی ختم ہوگی بچوں کو بھی میرے بچہ میرے بیٹا میری بیٹی ماں بھی کہاری ہوتی ہیں میرے بچہ میرا بیٹا میری بیٹی یہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹائم تک بچے کو آپ کے اس طرح کی ماں باپ کی نہیں ضرورت کہ جب لڑائی ہوئی تو آپ کر رہے ہیں اچھا جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہیں تو باپ بھی کہہ رہا تھا بچے ڈسٹاپ ہو رہے ہیں ماں بھی کہہ رہی ہیں بچوں کو سکون دیں آپ سکون میں ہوں گے بچے بھی سکون میں ہوں گے دیکھیں اچھی طرح سے آپ بچوں پر دھیان بھی دے سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر عورت نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے زیادہ تار عورت نے ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے شوہر نے کس چیز پر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے عورت نے نسل بنانی ہے تو عورت نے کمپرومائز کرنا ہے شوہر کا کام ہے کماک علاقے دینا یہ نہیں کہ بی بی کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرنی کے آج یہاں سے یہ کر دیں وہاں سے وہ کر دیں